ہائی کائز ہاؤ آئیو سب سے پہلے ہم نے ایک سیرم لینا ہے سیرم کو اپلائی کرنے کے بعد اپنے بالوں میں آپ نے اس طرح سے بول سٹائل بالوں میں بنانی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو 8 to 10 بہت سارے amazing creative hair style ملیں گے جو آپ نے اس سے پہلے آئے ہوپ نہیں سیکھے ہوں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے چینل پر آپ کو ہر بار نیو اور ڈیفرن طرح کا hair style سکھاؤں اگر آپ housewife ہیں یا آپ گھر میں housewife کے علاوہ کچھ بگنر ہیں آپ کسی salon میں جاتی ہیں اور آپ کوئی نیا style سیکھنا چاہ رہی ہیں یا پھر نہیں بھی سیکھنا چاہ رہی ہیں تو میں آپ کو یہ idea دیتی ہوں اس وقت ہمیں کچھ نہ کچھ ہونر ساتھ میں اپنے رکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو جو خواتین ہیں گھر میں بیٹھی ہیں یا کوئی salon میں سیکھ رہی ہیں یا وہ بگنر ہیں یا ان کے پاس کوئی بھی idea نہیں کہ ان کے پاس کیا ہونر ہونا چاہیے تو آج کی ویڈر آپ کے لئے بہت بہترین سے ہے گھر بیٹھے آپ یہ amazing سے hairstyle بنانا سیکھیں ان کو اور سے دیکھیں previous کریں ویڈیو کو پھر اس کو سیکھیں اور گھر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ہونر حاصل کریں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی beautician ہوں بہت بڑی تب ہی آپ یہ style بنا سکتی ہیں آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے اور شوق ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو سب کچھ سکھا دیتا ہے اگر آپ کے اندر شوق ہوتا ہے تو آپ گھر بیٹھے بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو بھی ایسی ہی ہے بہت زبردست اور بہت بہترین سی ویڈیو ہے اور یہ کوئی simple یا decent سے تو hairstyle نہیں ہے یہ بہت زیادہ gorgeous اور elegant hairstyle ہیں اور ان کو بنانا بہت ایزی ہے ہمیں یوں لگتا ہے جب ہم hairstyle تیار ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑے saloon میں ہی بنا سکتے ہیں یا کوئی کاشیز ہی بنا سکتے ہیں تو ایسا possible نہیں ہوتا یہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں ہماری طرح اور یہ ویڈیو چونکہ یہاں کی پاکستان کی یا انڈیا کی نہیں ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ باہر کی ویڈیو ہے اور اس کو میں translate کر کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس طرح کے hairstyle بنانا بہت ہی easy ہے جو خواتین انڈیا سے ہیں یا جو خواتین پاکستان سے ہیں are you philippines تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی بہترین سی ہے گھر بیٹھے آپ کو amazing طرح کے hairstyle کے ideas ملیں گے اب آپ نے ہی priders کے بنانے ہیں اپنے بنانے ہیں کسی dummy کے بنانے ہیں یا اپنے کسی گھر میں آپ کے کوئی kid ہے اس کی بنانی ہے یا آپ نے کس کے بالوں پر try کرنا ہے یہ تو depend کرتا ہے آپ کے اوپر تو سب سے پہلے جو آپ کے گھر میں خواتین ہیں بچیاں ہیں ان کے بالوں پر یہ چھوٹے چھوٹے سے hairstyle کو try کریں اور ان کو جب آپ try کریں تو smoothness تو ایک دم سے نہیں آتی لیکن آپ ان کو بار بار try کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ایک finishing آ جاتی ہے آپ کے ہاتھ میں سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ french سیکھیں french بھی میرے چینل پر available ہے fashion store کو جب آپ previous ویڈیوز کو دیکھیں گی آپ کو french چھوٹی بھی available ہوگی سب سے پہلے آپ french کو بنانا سیکھیں جب آپ کو french بنانا آ جائے گی بریڈ تو اس کے بعد آپ یہ نت نئے طرح کے out classic hairstyle سیکھ سکیں گی آج کل اس طرح کی بزار میں ایک سریز بھی آگئی ہیں اور بالوں پر لگانے والی بہت ہی حسین اور خوبصورت سے ایک سریز ہوتی ہیں یہ آپ کو کسی بھی جلری پر available ہوں گی جلری والے کے پاس آپ جائیں گی تو ان کو آپ بولیں گی کہ ہیر ایک سریز آئی بھی ہیں وہ دکھا دو تو وہ آپ کے بالوں کے لئے ہیر ایک سریز دیکھیں گی اگر آپ کے کوئی function ہونے والا ہے کوئی party ہے کوئی آپ ہیر اسٹیل بنانا چاہتی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی salon میں جانے کے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس کو آپ repeat کر کے دوبارہ سیکھ سکتے ہیں بہت ہی آؤٹ کلاسک آج کی اس ویڈیو میں ہیر اسٹیل ہے especially انہی کے لئے ہیں جن کے گھر میں کوئی party function کوئی آنے والا ہے یہ ہیر کوم آپ کو easily بزار سے یہ کوم مل جاتا ہے round کوم کہلاتا ہے اور یہ تو بہت ہی famous ہے صدیوں سے ہم جب چھوٹے صدے جب سے چلا رہا ہے یہ کوم اور ہماری جو امی جان تھی وہ بھی اس کوم کو use کیا کرتی تھی ہمارے بالوں پر اور اگر آپ expert بننا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایک سریز جو ہونی چاہیے لازمی جیسے کہ جوڑا پن ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ خوبصوری ایک سریز ہوں آپ کے بالوں کے لئے ہیر سپری ہو ہیر جیل ہو اور ساتھ میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا جب بھی آپ اس طرح کے ہیر اسٹیل بنائیں تو سیرم ضرور اپلائے کریں بالوں میں پہلے آپ اپنے ہاتھوں پر سیرم لگا لیں اس کے بعد ہلکا ہلکا سا بالوں پر لگا لیں اور اس کے بعد جب آپ یہ بال بنائیں گے تو ایک تو بال شائنی کرتے ہیں دوسرا آپ کے بال جو رفلی ہوتے ہیں وہ آپ کے ایک طرح سے ہیر آپ کی روٹس وہ نکل رہی ہوتی ہیں یہ بھی کور ہو جاتی ہے آپ کی یا آپ جس کے بھی اپنے موڈل کے بنا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں اس کے بعد آپ کے پاس ہیر سپری ہو رہا چاہیے ہیر سپری میں آپ کو بتاتی چلوں بہت پیارے پیارے سے اچھا ہیر سپری آگئے ہیں اور اس طرح کی ہیر ایک سریز کو آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ماسٹر بننا چاہتی ہیں اس کام میں تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا سا کام ہے کہ آپ گھر بیٹرز کو سیکھیں اس طرح کی ہیر سٹائلز کو بنائیں ان پر پریکٹس کریں اور اس میں ماہر ہو جائیں اور اس کے بعد ایک بورڈ لگا لیں کہ یہاں پہ ہیر سٹائلز اویلیبل ہیں اگر آپ ایک ہاؤس فائف ہیں تو میں ان کے لئے بہت اچھا چارمنگ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں گھر بیٹھے اس طرح کی پیارے پیارے سے جوڑس کو بنائیں ان کو غور سے سیکھیں غور سے دیکھیں بہت ہی زبردست ہی آج کی میری یہ ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کو اس میں ہیر سٹائلز سکھا رہی ہوں اور میں ہاؤپ آپ نے یہ ہیر سٹائلز اتنے جلدی سے نہیں سیکھے ہوں گے اس کا ٹیٹوریل ہے بہت ہی ایزی سے ہے کوئی ڈیفکلٹ نہیں ہے ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہوگا اگر آپ کو کین انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھئے غور سے دیکھنے کے بعد ان ہیر سٹائل کو آپ بہت سانی ازلی بنا سکتے ہیں اگر آپ میری چینل پر آج نیو ہیں اور میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہی ہیں تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب پیجئے گا اور ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے فیشن پلس فورٹی آپ کو ٹیٹوریلز دکھا رہا ہوتا ہے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ فیشن رسٹور بھی آپ کو ٹیٹوریلز دکھائے اچھے اچھے اور یہ بھی ایک سٹریٹنر ہوتی ہے اس سے آپ اپنے بال کو کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس طرح کے جھوڑا بند بھی بزار میں اویلیبل ہوتے ہیں جھوڑا پنس ہوتی ہیں جیسے اور آپ جو تھک پونیز ہوتی ہیں ان کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح کے بالوں میں اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر پوسیبل ہو تو آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ میرا بھی بھلا ہو اور آپ کا بھی بھلا ہو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے دعا گو رہنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے جتنا ہو سکے اور زندگی کا تو آپ کو پتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے تو جتنی ہم نیکیاں باٹھ سکتے ہیں کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لئے ہیلپ فول ہوں یہ جوڑا آپ کو کیسا لگا ہے یہ جوڑا بنانا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے بٹ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا کہ پوسیبل نہیں ہوتا یہ بھی انسان ہی بنا رہے ہیں نہیں سمجھ آئے تو آپ اس کو دوبارہ سے غور سے دیکھے گا بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی اسٹائل ہے یہ صرف دیکھنے میں بہت ڈیفکلٹ لگ رہا ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جو میں اتنے سارے ہیر اسٹائل لے کر آئی ہوں کون سا زیادہ ڈیفکلٹ لگا ہے اور کون سا آپ کو ایزی لگا ہے تاکہ میں اسی طرح کے ہیر اسٹائل زیادہ ٹیٹوریل لے کر رہا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ گھر بیٹھیں اس طرح کے ہیر اسٹائل کو بہ آسانی بنا سکے اپنے بالوں میں اپنے بچوں کے بالوں میں یا کوئی موڈل کے بالوں میں یا کسی ڈمی کے بالوں میں اوپر سے یہ فرنچ بنا رہی ہے فرنچ جو ہے وہ سیدھی بریٹ کی طرح بنتی ہے اس کے بعد رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ ہم بالوں کو اٹھاتے ہیں اور اسی فرنچ بریٹ میں ملا رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے سیمپل بریٹ بنا کے رائٹ لیفٹ سے بال اٹھانے ہوتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو فرنچ بریٹ بنانا آ جائے اس کو بنا کے اس طرح لوز لوز کریں اب ان کے بال ہی بہت حسین ہے خیر ہمارے بال تو اتنے حسین نہیں ہوتے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سیرم کو آپ اپلائے کریں اور بالوں کے کیئر بھی کیا کریں تھوڑا سا اپنے لیے بھی ٹائم نکالا کریں بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں جو اپنے بالوں میں اپلائے کیا کریں اپنے بچوں کے بالوں میں اپلائے کیا کریں سیرم کو لازمی اپلائے کیا کریں سیرم چونکہ آج کل بہت ایکسپینسیو ہے تو سیرم کی بھی ریمیڈیز ہیں اس کو گھر میں بنائیں اور اپنے بالوں میں ضرور اپلائے کریں اچھی لگیا آج کی ویڈیو تو ضرور کمنٹ کریں گا تھانکیو